پیارے دوستو نظر کا موزہ آنکھوں کا دوکھا بھی ہو سکتا ہے لیکن اکل کا موزہ انسان کو دوکھا نہیں دیتا کائنات کی تحلیق اکل اور علم والوں کے لیے موزہ ہے اور صرف نظر والے اس کے گہرے رازوں کو کبھی سمجھ نہیں پاتے چنانچہ بعض موجزات ایسے بھی ہیں جو خاص فقط نظر والوں کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرون اور اس کے لشکر سے بچنے کے لیے دریائے نیل کے پانی میں اسا مارا اور رستہ بنا لیا تو علم اور اکل والے تو ورت حیرت میں ڈوب ہی گئے لیکن یہ موزہ حاصل نظر والوں کے لیے تھا تاکہ وہ سمجھتے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہو تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہوتی موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کے پانی کو دو ٹکڑے کر کے راستہ پیدا کیا تھا یہ بات مسلمان، مسیح، یہودی تینوں کی روایات میں موجود ہے اور تینوں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں لیکن غور کرنے والے آج بھی غور کر رہے ہیں کہ آخر یہ رستہ پیدا کیسے ہوا تھا اور ان کے دلچسپ تحقیقات حیران کن نتائج پر آتی ہیں ہالی ووڈ کے ایک سوفٹر انجینئر کارلڈ ریو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بننے والی ہالی ووڈ فلم گارڈز اینڈ کنگز میں موسیٰ علیہ السلام کے دریائے نیل کو دو ٹکڑے کرنے کا سائنسی تصور پیش کیا ان کا کہنا ہے کہ میرا شمار ان کریسچنز میں ہوتا ہے جو تحلیق کی سائنسی تھیوریز پر یقین رکھتے ہیں اور بائبل میں موجودہ دریائے نیل کے رستے بننے کی کہانی پر بھی یقین رکھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ موسمی صورتحال میں تبدیلی کی وجہ سے ایسے ممکن ہے کارل ڈرو کا یہ آئیڈیا فلم دیکھنے والوں کے لئے تھا اور اکل کے ساتھ اسے تسلیم کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن پھر امریکہ کی کولارڈو یونیورسٹی نے کارل کی اس موسمیاتی ریسرچ کو اپنے ماسٹر ڈگری پروگرام کی ایتھیسیز میں شامل کیا اور بعد میں امریکہ کے موسمیات پر ریسرچ کرنے والے ادارے نے اس تھیوری پر اپنی ریسرچ کو وسیع کیا اور انہوں نے بہت ہی دلچسپ نتیجے نکالے تو فانو پر ریسرچ کرنے والے ایک سائنس دان گریگ ہالن نے کہا کہ ہم کبھی جان نہ پاتے کہ دریائے نیل کا پانی کیسے دو ٹکڑے ہوا لیکن کارل کی ریسرچ نے ہمیں تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ یہ واقعہ کہاں اور کیسے رونما ہوا تھا کارل کی تھیوریز کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے ریڈ سی میں سعودی عرب اور مصر اور یونان کے درمیان راستہ بنایا اور کارل کی اس تھیوری کو بہت سے محققین کا کہنا ہے کہ درست ہے کارل کے مطابق پانی کو پرے ہٹنے کے لیے مشرق سے ایک تیز ہوا چلی جس نے پانی کو دو ٹکڑے کر دیا موسی ماہر ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے بہت زیادہ طاقتور ہوا کی ضرورت ہے اور ایسا ممکن ہے اور یہ چیز ایک کوسٹل ایفیکٹ جسے ونڈ سیٹ ڈاؤن کہتے ہیں جو ساحل کے پانی پر دباؤ ڈالتی ہے یہ ہوا ساٹھ میل فی گھنٹے سے زیادہ تیز ہوتی ہے اور دباؤ سے پانی پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ونڈ سیٹ ڈاؤن کا یہ عمل کئی جگہوں پر نوٹ کیا گیا ہے حاصل طور پر چھیل ایری میں اور اٹھرہ سو بیاسی میں بھی دریائے نیل کے ڈیلٹا میں ونڈ سیٹ ڈاؤن سے پانی دو ٹکڑے ہو گیا تھا پھرے دوستو الحمدللہ قرآن پاک میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے ہر مسلمان کا اس کے اوپر ہنڈر پرسن یقین ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہے سچ ہے اور سائنس کے مطابق بھی الحمدللہ قرآن پاک کے جتنے موزات ہیں وہ سب سچ ہیں الحمدللہ ہمیں مسلمان ہونے کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور سچی کتاب اور سچے دین عطا فرمایا پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا اگر آپ نے ابھی تک انفو وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تھینک یو